اللہ کی existence پہ یقین کیوں نہیں ہے مطلب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تذبیح بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی نرازگی کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارا راضی کاللہ ہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیسہ خود ہی کمانا ہے اور اگر ہم غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے ہمیں یقین کیوں نہیں آ جاتا کہ اللہ موجود ہے اور ہمیں اتنا ریلیکس نہیں رہنا چاہیے یاد ہسنا کانشیسنس بہت بیشک سا لفظ ہے اور انتہائی کامپلیکس قسم کی ڈیمینڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت سوچنا اور اللہ تعالیٰ کے ثرو اپنے لائف کو مطلب اس کونس کے ثرو کہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ تب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تحرمیں بتائی بھی ہے یہ تب تک پاسیبل نہیں ہے جب تک آپ آخرت بیسٹ فلسفی نہ بنائیں اگر آپ آخرت بیسٹ فلسفی کی ٹریننگ کریں اپنی اپنی اور بچوں کی تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہر بات میں کانشیس رہیں کہ یہ والا معاملہ میں نے کیوں کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا ہے تو چلو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کرنا بھی بچا لیا کرنا بھی بچا لیا تو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہر معاملے میں چلو پیسوں کا معاملہ آنا بھی ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کا وقت بچ جاتا ہے آپ بہترین اور احسن طریقے سے وہ کام کرنے کی کیوئی بیلٹی رکھتے ہیں بلکہ بیلٹی رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں وہ پھر آ بھی جاتے ہیں سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آخرت کی اوپر ہر وقت نگاہ رکھنے سے ہوتا ہے اپنے اور اپنے بچوں کی نا آخرت کی اوپر ٹریننگ کریں تصویریں ذہن کے اندر پوری طریقے سے فور کے کی بنوائیں ایسی کہانی پتا ہونی چاہیے ان کو ایسی ڈیٹیلنگ پتا ہونی چاہیے آخرت کی جنت کی ہشر کی فرشتوں کی اور وہاں کے معاملات کی جنت کی دوزخ کی اللہ تعالیٰ کی قربت کی فائدے ہونے کی اور اس ایکسپیڈنس کی فیسینیشن کی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو یہ ساری کی ساری کہانی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ بتانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے سیخے میں استعمال کیا ہے آخرت کو یاد رکھی ہے قرآن میں ہو چکی نہیں دیکھ چکی نہیں اس لئے میں جو لفظ کہانی بول رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ نے تفسیر بتانی ہے تفسیر سچی کہانی ہے نا یہ سچی کہانی ہے الجنہ حق نبی اسلام اشاہ اکمہ الجنہ حق کہ بھئی یہ اصلی ہے یہی بات ہے کھانی یہ ہے اصلی حق اصلی سچ جنت ہے اصلی سچ جوزخ ہے جنم ہے کہ اس کو یہ دنیا ایک illusion ہے ٹھیک ہے اور آپ اور میں دونوں اسی illusion کے اندر انٹلج ہو جاتے ہیں تو یہ وائد دروازہ ہے جس کے تھوہ آپ نے اپنے آپ کو زروانہ ہے روز ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ بیسک تیرپی آخرت بیشت حتیشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرماتی ہے کہ آٹھ سال تک عرب کو پہلی قرآن پاک کی جب آئیتیں نازل ہوئیں تو اللہ نے آٹھ سال تک صرف آخرت کی آئیتیں آقی کی آئیتیں بیک شور عرب کی تیرپی ہو رہی تھی مسلمان کی تیرپی ہو رہی تھی مومینین کو پہلی طریقے سے آخرت سمجھائی جا رہی تیر تیر جیسے ہی حدود کی آئیتیں آئی ہیں لوگ نے ایک شک اسلام کے تمام طرح کام کو ماننے میں آخرت کا شک سکھ سکھ یہ ایک بیسک روٹ بتا میرے بارے میں تم والی تصوی بنا سکو جو میں تیس ہے اللہ کی حسن میں تو کوئی اور ہی ٹیسٹ ملینا تھا ہمیں شکر الحمدللہ ہمیں بہت چھوٹا ٹیسٹ مل ہے اس میں ہمیں پتائے کہ ہم اس کپیسٹی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے سمجھ یا تصور کر سکیں جیسے اللہ عزو و خود ہیں تو اور جنت نے بھی اللہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کیسے کہتے ہیں ان کی سکوپنگ نہیں کسی اللہ کی حسن ہمارے ہماری کپیسٹی نہیں ہوگی تو جلل کی نظر آئے جیتنے بھی ہماری کپیسٹی میں اس کو فل مائل ڈیسٹ چلو آخرت تک تو آو وہاں پہ ملیں گے انشاءاللہ دیکھیں تو یہ ایک ایسا معاملہ جس کی میں تھیرپی آپ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مجھے آسان نہیں ہو اتنی تفصیل نبی اسلام نے بتائی جنہ کی اتنی تفصیل پڑھ لیں حدیث میں جنم کی تفصیل قرآن میں پڑھ لیں آپ بار بار بتائی جاری ہے تو ہمارے ذہن میں وہ نقشہ نہ کہیں ہماری نفسی ہماری جائیں کہیں سو ہمارے تصویر ہیں میں آپ آسان کر کہ بتا رہا ہوں دنیا میں ایک 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 مام تر الگ 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 لوگوں سے پوچھا گیا سب سے خوبصورت تصویر بناو لٹلی الگ الگ بہت ایک 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 گورو نے کیا ہم کو اس کی حقیقت پیان ہوسکی ہم تو مسلمان ہونے کے ناعت دیکھ رہتا کہ ہوا کیا ریس ایک سپیر میں سپسے زیادہ ضروری کونسی جگہ دنیا میں جانا سب کے لئے ہنیمون میں بنانا ہے یا پھر کسی سی او اس نے ٹرپ کرنے کا بہاڑوں میں جانا آپ شاہر میں جانا دنیا سب سے زیادہ وزیٹیڈ ایریا کیا جنات انتہ جریم تحت الانہر تو ہمارے اندر اللہ نے انسٹال کی ہمیں اندر نہیں آئے ہمیں کیوں نظر آئے ہمیں ہم اس لینز کو پہنی نہیں رہی اللہ نے ہمارے اندر انسٹال کیا نیا سے نیا ورل آٹر کر رہے ہم سو اللہ نے اپنی ساری نشانی یہاں پر دیمی ہے ہم بس دیکھیں گے تو اللہ ہی اللہ ہے اندر جہاں صرف اللہ آئے گا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچان لیں اللہ تک پہنچ جائیں گے آپ اس لئے اللہ نے آپ دیزائن میں اپنے آپ کو ڈالا آئے اس وقت کہ تو پہنچ راستہ ترے اندر ہی دکھاؤں گا میں محنت کی ضرورت نہیں راکٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں خدا ہی کرو بس تصویر میں پہاڑ تھے پانی درخت تھے سب نے ہی بنائی بیسک ہی نیلا آسمان ہلکے ہلکے بادل اور سبزہ پانی پہاڑ ٹھیک ہے پہاڑ ضروری تھے نہرے نیچے بہن نہیں ہوتی اندر کی انسان آئی جی چاہتا ہے اندر پہلے انسٹال کیا پہلے درائیں سوزر لینڈ پہلے انسٹال دا باب سوزر لینڈ پہلے اور کہا ہم بتاؤ اب اس کی میں پاکستان میں ٹی وی پرگرام دیکھ رہا پران اب یو ٹیو پر پاکستانی پروفی کہتا آؤ آؤٹ ہو گیا بچار آباس جس کو زیادہ زیادہ لڑ جائے نا فلسفہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے غیر انسانی فلسفہ جس کو لڑ جائے اس لئے کہتے ہیں قرآن کے لاب کتاب کی ضرورت تو کہتا ہے وہ عرب میں گرمی اور سہرات تھا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نہریں اور سبزہ بتا رہے تھے اصل میں جنت نہیں اگزیس کرتی پاپا جی آؤٹ ہوئے نا بالکل یا پتہ نہیں کتنے بچے بیتا کر چکا بڑا آدمی اس لئے میں کیا رہا ہو آپ سوچیں کہ یہ حالات ہیں کہ انسان کو جب نہیں پہچان تو نہیں پہچان پروفیسر ہے گورنمنٹ کالیج پاکستانی پاکستانی گورنمنٹ کالیج پروفیسر جنت ایک سیمبل ہے اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے تو نبی اسلام نے ان کو یہ سیمبل بتایا تھا تاکہ وہ موٹیویٹیڈ رہیں کہ سیرہ سے نکل کے پانی میں اور جنت باغو میں اللہ تعالی اس لئے سیمبل آئیز کر رہے آپ کسی اور طرف جائیں گے تو اللہ نہیں ملے گا سائنس میں جائیں آپ فیزکس میں جائیں یا امرانیات میں جائیں سوسیالوجی میں جائیں سائیکالوجی میں جائیں جب آپ کچھ اور ملے گا جب آپ اللہ دون رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں اللہ ملے گا آپ کو میتیمیٹکس میں بھی اللہ ملے گا خدا کی قسم فیزکس میں بھی اللہ مل جائے گا اللہ نے آپ کو بتائیں راستے ہر جگہ پڑے کہ وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ اندر جائیں آپ کو اللہ خود نشانی دکھائے رہے اپنی اور جس راستے اب نیت آپ کی ہونی چاہیے اب نیت کے لیے میں نے آپ سے کہا آخرت بیس ٹریننگ کروا دیں بس پھر نیت آپ کی مینٹین رہے گی آپ کو اللہ ملقات کرائیں گے ٹینشنل لیں آپ یہ ساری سگنیچر دکھائیں گے اللہ آخرت میں جو ہماری اصلی ملقات ہے نا اللہ سے دنیا نہیں ہو سکتی نا یہ دیکھنے والا ہونا چاہیے بس دیکھنے